سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سامپ انسان کو دیکھ رہا ہے اور اسی ٹہنی پر اسی ڈال پر آدمی سامپ کو دیکھ رہا ہے لیکن آدمی سامپ کو نہیں مارتا ہے اور سامپ انسان کو نہیں دس رہا ہے وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا اور سامپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے جہاں ایک سامپ انسان کو دسنے کی حمد نہیں کر رہا ہے اور جہاں ایک انسان سامپ کو مارنے کی حمد نہیں کر رہا ہے وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان ناجائز مال کو کمانے والا قرآن کہتا ہے یا یحل دینا منوکو انفزکم و اہلیکم نارا آئی ایمانو والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں دنیا کی تگو دو میں اور چاہت میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا ہماری قسمت کی اندر ہے ہم اس سے زیادہ نہیں پا سکتے ہیں نہیں مل سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ ہم پائی نہیں سکتے ہیں یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے آپ کو بیس سال پرانا ایک واقعہ سناوں ہمارے علاقے میں نورتھ یوپی کے اندر نورتھ شمالی یوپی میں نورتھ یوپی میں اس کے مشرقی حصے میں یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں نورتھ یوپی کے ایسٹ ایریے میں آج سے بیس سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا آج سے بیس سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا وہ بال اتنی خطرناک تھی ذرا غور سے سننا ادھر یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چلنا ہے ابھی مالکیوں میں دین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں ابھی یا کنابدو یا کنستغین کا نمبر نہیں آیا اہدنا سراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا سراط اللذین آرامتہ علیہم کا نمبر نہیں آیا ابھی مالکیوں میں دین کی اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ دو دو گھنٹے کی تقیر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالکیوں میں دین کی اوپر تین مہینے بول سکتے ہیں یا کنابدو یا کنستغین کا نمبر نہیں ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ تین مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل و پڑھے لکھے علماء ہے وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے صرف تصور کیجئے گا ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے نورت یوپی کے ایس ٹیریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرد کر دیا مویشی پانی میں بہ گئے جتنے چار پیر والے جانورتے بھیڑ پکریاں بھیسے گائے پانی میں بہ گئے اور مارے گئے کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اسی میں فس گئے ہیں ایسے منظر کو دیکھیں اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا اس گاؤں کا بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج جہ گیا یہ کتنا امیرات بھی تھا جس کا مال بہ گیا کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں فسے ہوئے ہیں اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو سمیٹے ہوئے ہیں لیکن کشتیاں نہیں ہیں نہ ہو نہیں ہیں نکل نہیں سکتے ہیں اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ یہ پانی میں آدھے سے زیادہ دھوبا ہوا ایک پیڑ ہے ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے پانی کے اندر لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کی اوپر ایک خطرناک اور زہریلا ساپ بھی موجود ہے سیلاب اتنا خطرناک تھا ساپ انسان کا دشمن اور انسان ساپ کا دشمن انسان ساپ کو دیکھتا ہے تو فوراں مارنے کی کوشش کرتا ہے اور ساپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے ڈستا ہے لیکن حیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ ساپ انسان کو دیکھ رہا ہے اور اسی ٹہنی پر اسی ڈال پر آدمی ساپ کو دیکھ رہا ہے لیکن آدمی ساپ کو نہیں مارتا ہے اور ساپ انسان کو نہیں دس رہا ہے وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے اگر یہ آدمی گرہ تو یہ مرے گا اور ساپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ ساپ کو مار رہا ہے نہ ساپ انسان کو مار رہا ہے کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا پھینکر اتنا خطرناک اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے منظر پر جہاں ساپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے یہاں ایسے دنیا پرس اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی دیں جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں فسے ہو ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو ہم ان کی حفاظت کر لیں گے اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکاراں ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے اور ان بھولے بھالے مصیبت میں فسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا اور یہ رفو چکر ہو گئے لے کر بھاگ گئے غور کیجئے ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائطہ ان لوگوں نے اٹھایا جہاں ایک ساپ انسان کو ڈسنے کی حمد نہیں کر رہا ہے اور جہاں ایک انسان ساپ کو مارنے کی عمد نہیں کر رہا ہے وہاں یہ انسان کتنا گھر چکا ہے وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو نہ سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیے سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفات پرست ہو چکا ہے یہ ساپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے ساپ اپنے زہر سے انسان کو ڈس نہ چھوڑ رہا ہے لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمین کی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے یہ سوچئے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر ساپ بھی انسان کو کارنے کی جرت نہیں کر رہا ہے لیکن انسان انسان کو کار رہا ہے انسان انسان کو ڈس رہا ہے اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ابھی تم مسئیبت میں ہو ہمارے حوالے کر دو جب تمہارے مسئیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا بلکل کتاب صفت انسان بنا دو اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آجائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخان کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے صحابہ صلی اللہ نے بھی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخان کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی آپ دیکھ لیجئے یہ ٹوٹنا ہی تو ہے یہ ٹوٹنا ہی تو ہے پائٹرول سو کے پار ڈیزل بھی اسی کے مقابل گیس سلنڈر کی قیمت سرسوں کے تیل کی قیمت یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھئے لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے یہ کیا ہے تسلط دیکھئے وہ زہر گھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے ہمیں حق کون دلا رہا ہے تم حق کی بات کر رہے ہو اپنا وجود بچانے کی فکر کرو اب تو ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں اور کسی چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے میں نے کہا نائم بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی نہیں جس دن بی جے پی مسلمانوں کو برباد کرے گی اس دن بی جے پی خود برباد ہو جائے گی یہ سوچو بی جے پی کبھی مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی کیونکہ جب مسلمان برباد ہو جائیں گے تو پھر وہ کس کے نام پر حکومت کرے گی وہ مسلمانوں کو باقی رکھے گی وہ مسلمانوں کو بچائے گی وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گی کیونکہ انہی کو رسوہ کر کے انہی مسلمانوں کو بدنام کر کے اس کو حکومت چلانا ہے وہ مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی مسلمانوں کو برباد کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کس پہ کرے گی اس کو حکومت میں باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے اس لیے آپ یہ تصور کریں مجھ کریے کہ ہمیں بی جی پی برباد کر دے گی نہیں پریشان کرے گی برباد نہیں کرے گی پریشان کرے گی ہوا کھڑا کر کے تمہیں انڈیا سے نکالا جائے گا این آر سی سی ڈبل اے آئے گا یہ آئے یہ صرف ہوا کھڑا کر کے آپ کو پریشان کرے گی دیکھا نہیں آپ نے جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا بدنام کیا گائے 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 لیکن آج گوگل پہ ڈالیئے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام آئے گا یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں گائے 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 اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لو پیو گائے کا پشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو پڑھو ابھی ہمارے ہاتھ ایک علاقے میں موڈی جی نے کیا کہا تھا جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل وہ ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے اس سے بھی پیسہ آئے گا مرحیر پتہ نہیں رات میں سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکی دار کو گوبر سے بھی پیسہ آئے گا ہم پانچ سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے تو یہ حالت ہے ہماری ٹوٹ پڑے گے سارے لوگ تمہارے اوپر صحابہ نے کہا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمائے نہیں اس وقت ان تعداد میں کم نہیں ہوگے تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن بیکار جیسے سمندر میں کورا کرکڑ پڑا ہوتا ہے لہر آتی ہے موج آتی ہے کورا کرکڑ کو بھگا لے آتی ہے ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی جیسے چاہیں گی ویسے نہ چاہیں گی بنگال والو ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکہ لگاتی ہیں ٹیکہ اور یہ چیز ہم نے صرف بیہار و بنگال میں دیکھی ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں بیٹیوں بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکہ لگانا بند کریں بندی لگاتی ہے یہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں بہن بیٹی ہیں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں دنیا اللہ کے نفیز نے پوچھا یہ وہ کہاں فرمایا کہ ایسا کیوں کہ حب دنیا و قرائیت الموت اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی کہیں سے بھی ملے مال بس مال آئے اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے ہم آپ کو نہیں دیں گے اس دنیا کی ہرس نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتہ بنا دیا ہے ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے ایک بیل مر گیا ہے سنیے ایک مثال ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتہ آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں لیکن یہ کتہ جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر بوہ بارا وہ کتہ جب دوسرے کتے کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے اپنا دات دکھاتا ہے اپنا پیر اٹھاتا ہے اور بھونک بھونک کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کتے سے پوچھو کہ تُو کتنا گوشت کھالے گا دو کلو تین کلو چار کلو زیادہ سے زیادہ پانچ کلو لیکن یہاں تو تین کنٹل ہے مرا ہوا بیل اس کا وزن تین کنٹل ہے تو کتنا کھالے گا دو کلو تین کلو چار کلو زیادہ سے زیادہ پانچ کلو لیکن کتے کو یہ دوارہ ہے کہ بقیہ گوشت بیکار ہوتا ہے ہو جائے لیکن دوسرے کتے کو ہم نہیں کھانے دیں گے آج یہی صفت ہمارے اندر آگئی ہے یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا ساری طولت ہمیں مل جائے لاتری خریدی لگ گئی اور پانچ لاکھ مل گئے اب اس پانچ لاکھ میں ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتا آئی پی ایل میں سٹا لگایا جید گیا پانچ لاکھ اب ہم ہی کے پاس رہے دوسرے کے پاس نہیں اس کو کہتے ہیں مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے والا کتا میں بولوں گا یہ اور اس کے باوجود جو کھیلے گا وہ سوچے گا کہ مولانا جرجیز نے کتا کہ اس کو کہا تھا تصور کرو کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے موسیقی موسیقی